کہ مکہ میں تین سو ساٹھ موردیاں رکھی ہوئی تھی جن کی لوگ پویا کیا کرتے تھے یعنی جن سے پاس جا کر منت و سمانت کر کے ان سے دعائیں کرا کے اللہ تک موجاتے تھے ان کے عقیدے کی مطابقی اللہ کے سفارشی ہے تین سو ساٹھ بتشلیت ہے کیونکہ ایک سال میں ان کے نزدیک تین سو ساٹھ دن تھے تین سو ساٹھ دن موردیاں بھی تین سو ساٹھ وہ ایک روز موردی کے پاس جا کے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علی کے کاندے پر سوار ہو کر سب سے پہلے خان قابا میں گھستے ہیں اور سارے بتوں کو چھڑی سے گراتے ہیں ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جا الحق وزہت الباطل ان الباطل کان زہوتا جا الحق وزہت الباطل ان الباطل کان زہو کا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا جا الحق وزہت الباطل حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل کو تو مٹنا ہی تھا یہ دعوت تھی میرے بھائیو اسلام کی اور یہ آخری نبی جنابی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تَثَسْتُ شَمْبَلْ قِرَامِ سُوتُ سُوَاجِ اُجَادتَ ہے منگلہ چار نے بہولا پاپی تابعی بجی جتا منگلہ چار نیکیوں کے کام ہونے لگیں گے ایسے نیکیوں کے کام ہونے لگیں گے اس یگ کی دشا کا چٹ کرو سب نے کیا ہے کوئی کتاب کچھی نہیں ہے ہر ربی نے اس کے آنے کی بشارت دی ہے یہاں ہم سوچیں یہاں ہم دیکھیں تَجْشُدْوَا پُنْدَرِ کَاچُوْ بْرَامْبْرَبِنَمْ بِرِیْتِ بھاوَنِ شَمْبَلُو وِشْرُوِ اَشَسُگِّرْحِ وِشْرُوِ اَشَسُگِّرْحِ سُوْمَتِ اِپْرَا گُرْغُوَابْ بِيَمْمَمْ تَجْشُدْوَا پُنْدَرِ کَاچُوْ بِرَامْبْرَبِنَمْ بِرِیْتِ برحمل خاندان میں آئے گا ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی ایسی چیزیں برحمل بِرَامْبْرِیتِ وہ برحمل خاندان کی اندر آئے گا برحمل خاندان کی اندر لیجئے بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ برحمل خاندان یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمل خاندان سے جوڑو ہیں برحمل کا معنی ہوتا ہے برحمل کا رچیتہ اور رشناکار برحمل اللہ کا نام ہے برحمل کے معنی اللہ والا اگر میننگ کے اعتبار سے چلیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ والے گھرانے میں آئے گا برحمل خاندان کا مطلب اللہ والے گھرانے میں تین سو ساڑ مورتیاں جہاں رکھے ہوئے تھے اس کے مکھ پروہد یہی ہے عبد المطلب تھے اور عبد المطلب اس زمانے کے سب سے زیادہ دیندار آدمی اپنے دھرم کے اعتبار سے مانے جاتے تھے اس خاندان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں بھاوانے ایک بھاون کی اندر ایک گھر کے اندر آئیں گے بھاوانے گھر میں اور وہ گھر کس کا ہوگا وشلو یشہ سو وشلو یس کے گھر میں دیکھئے گرہے گھر میں سومتی سومتی کے گرب سے سومتی کے پیڑ سے پیدا ہوں گے کیا کوئی چیز رہ جاتی ہے کوئی چیز رہ جاتی ہے وشلو یش یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہندو دھرم کے اندر برمہ وشلو شیو وشلو نام یش مانی بھگ وشلو اللہ کا ایک نام یش مانی بھگ بندہ وشلو یش اللہ کا بندہ وشلو یش کے مانا اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ کے پتا کا نام والد کا نام عبداللہ اللہ کا بندہ وہ وشلو یش کے گھر میں یا عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوں گے اور سومتی سومتی کے گھر سے پیدا ہوں گے سومتی منی ماں ماں کا نام کیا ہوگا سومتی ان کے پیڑ سے پیدا ہوں گے سندر مطی امن شانتی والی آمینہ امن اور شانتی والی یعنی وہ سومتی کہلو یا آمینہ پشلویش کہلو یا عبداللہ میرے بھائیو ان منطروں کو دیکھنے کے بعد آپ فیل کریں محسوس کریں دیکھیں اور یاد کریں ہزاروں کام آپ کر لیجئے لیکن کریکٹر یا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اسلام آپ نہیں پھیلا پائیں گے بہت ہی معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام نہیں پھیلا پائیں گے اسلام مولوی جرجیس کی طرح دیردو گھنٹے کی تقییروں سے نہیں پھیلا اسلام بڑے بڑے جلسوں سے بھی نہیں پھیلا اسلام لمبی چوڑی اور بوڈی کتابیں لکھنے سے بھی نہیں پھیلا اسلام اگر پھیلا ہے تو اپنے آلہ اخلاق اور آلہ کردار اور اپنے کریکٹر کی وجہ سے پھیلا ہے اور اس بات کا اعتراف مہاتمہ گاندی نے کیا ہے ست و رہنسہ نام کی ان کی کتاب کو پڑھئیے تو بڑے واضح شبدوں میں لفظوں میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام جزیرت العرب سے نکل کر پوری دنیا میں اس لیے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کیونکہ اس کے ماننے والوں میں اخلاق تھا کردار تھا کریکٹر تھا اور اپنے اچھے اور آلہ اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھیلا مہاتمہ گاندی نے تو ایک مرتبہ یہ تبلیغی جماعت جو گھر گھر جاتی ہے اور جو تین دن اور چالیس دن کا چلہ کرتی ہے اس تبلیغی جماعت کو بھی دیکھ کر کہا تھا کہ تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہو تمہیں مسجدوں مسجدوں دور چو دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم اسلام پھیلانا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کا اخلاق نبی اکرم کا کردار آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے تو آپ کو دیکھ کر دنیا خود بخود اسلام لاپی چلی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیو اسلام موجزوں سے نہیں پھیلا اللہ کے رسول نے ایسا کونسا موجزہ جو نہیں دکھایا اور کافروں نے نہیں دیکھا لیکن موجزے دیکھ کر بھی وہ اسلام نہیں لائے شمتکار دیکھ کر بھی اسلام نہیں لائے اگر وہ اسلام لائے تو نبی اکرم کا عالی اخلاق دیکھ کر نبی اکرم کا عالی کریکچر دیکھ کر وہ اسلام لائے معاف کیجئے گا بہتی محضرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہو کہ نبی اکرم موجزے دکھاتے رہے گئے لیکن کوئی اسلام نہیں لائے اسلام اخلاق کو دیکھ کر لائے کردار کو دیکھ کر لائے جنگ خندق کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا پتھر بندہ تھا کہ اللہ کے رسول دیکھئے بھوک کی وجہ سے پتھر بندہ ہے تو آپ نے اپنا پیٹ کھولا تو اس پر دو پتھر بندے ہوئے تھے اس منظر کو جب حضرت جابر نے دیکھا تو اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا بیوی اللہ کے رسول کے پیٹ پر آج میں نے دو پتھر بندے ہوئے دیکھے کچھ گھر میں کھانا ہے کہنے لگی یہی ایک بخری کا بچہ ہے حضرت جابر نے جلدی سے زباہ کیا اور زباہ کرنے کے بعد کہا بیوی سے تم کھانا بناو بیوی کہتی ہے جابر جاتو رہے ہو صرف اللہ کے رسول کو لے کے آنا خندق کھودنے والے تو تین سو صحابہ ہیں سب کو مت لے آنا اللہ کے رسول کے کان میں بولنا اپنے ساتھ دو چار لوگوں کو اور لے چلو بکری کا بچہ ہے کتنے لوگ کھا لیں گے کہا ٹھیک ہے حضرت جابر نے اللہ کے نبی کے کان میں کہا آئے اللہ کے نبی ایک چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا اس کو زباہ کر دیا میری بیوی کھانا بنا رہی ہے آپ اپنے ساتھ دو چار لوگوں گل لے کر چلیے اور کھانا کھا لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اعلان کر دیا آئے خندق والوں ادھر آؤ تین سو صحابہ ہیں چلو جابر دعوت دے رہے ہیں اب میں آپ دو آدمی کو دعوت دوں اور دس پندرہ اللہ چلو چلو مولانا کہاں دعوت ہے تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گیا دو آدمی کے تو جابر کا وہی حال تھا کہا اللہ کے رسول میں نے صرف آپ کو دو چار لوگوں سے کہا کہے جابر جاؤ گھر اور اپنی بیوی سے کہنا میں آرہا ہوں ہانڈی کو پکنے دینا ابھی اس کا ڈھکن نہ کھولنا گئے کہا اللہ کے رسول تین سو صحابہ کو لے کر آرہے ہیں بیوی نے کہا اللہ رحم کرے یہ تم نے کیا کیا کہا میں کیا کروں کہا دیکھئے آپ ہمارے گھر کو زلیل کرنے میری بیزتی کروانے کے لئے آپ کہے تھے یہاں سے کہا نہیں نہیں سنو میں نے تو دو ہی تین آدمی کی کہا تھا لیکن اللہ کے نبی آلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا پڑھ کر اس میں برکت کی ہلکا سا تھوٹھ کھایا کہا جابر کی بی بی تم کھانا نکالتی جاؤ پروز کی ایک تو عورتوں کو بلالو وہ روڈیاں بناتی جائیں اللہ کی قسم ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور آنٹا تھوڑا سا روڈیاں بنتی چلی گئی اور کھانا تین سو صحابہ نے پیڑ بھر کے کھایا بعد میں جابر اور جابر کی سب گھر والوں نے کھایا یہ منظر کافروں نے بھی دیکھا میرے پیارے ساکھیوں تھوڑا سا بکری کا بچہ چھوٹا سا اور پورے تین سو لوگوں کو ہو گیا اور یہ چرچہ جب عام ہوا لیکن اس کے باوجود خندق ہو کر نہیں اس کے باوجود کافر ایمان نہیں لائے اسلام نہیں لائے نبی اکرم کا یہ چمتکار یہ موجزہ دیکھ کر بھی اسلام نہیں لائے کون کہتا ہے کہ اسلام موجزے دیکھ کر پھیلا ہے کون کہتا ہے کہ اسلام نبی اکرم کے موجزوں سے پھیلا ہے اسلام موجزوں سے نہیں پھیلا یہ مت سوچئے کہ اب کوئی موجزہ دکھانے والا آئے گا اسلام موجزوں سے بھی نہیں پھیلا تصور کرو کہ ایک سفر میں صحابہ پیاسے تھے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا اللہ کے نبی نے اپنے انگلیوں پر پڑھ کر دم کیا اور آپ کی پانچوں انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا میرے بھائیوں وہ پانی کا چشمہ بہتے ہوئے صحابہ نے اپنے ہوت لگا دیئے اور پانی پینے لگے نبی کی انگلیوں سے ٹبکنے والے پانی سے سارے صحابہ نے اپنی پیاس گھائی یہ منظر کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کفار اسلام نہیں لائے یہ مس سوچئے گا کہ اسلام موجزوں سے پھیلا ہے چمتکار سے پھیلا ہے ابو جہل نے کہا تھا اے محمد میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو ہم اسلام لے آئیں گے وعدہ کر رہا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتا دو میں اسلام لے آئندہ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو جہل سے ابو جہل مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے اپنے اس مٹھی کو کان میں لگا تیری مٹھی کی کنکریاں خود میرا کلمہ پڑتی ہوئی نظر آئیں گی ابو جہل نے جب اس مٹھی کو کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑ رہی دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبدو و رسولو ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی وہ نے یہ موجزہ دیکھا اس کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں لائے نہیں لائیا پھینک دیا کہا یہ تو جادوگر ہے آج یقین آگئے گی جادوگر ہے میرے بھائیوں اسلام موجزوں سے اور چمتکار سے نہیں پھیلا ہے اس منظر کو یاد کرو جب کافروں نے گہرہ اور تاہ محمد اگر واقعی تم نبی ہو تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو کیا تم اسلام لے آوگے کہاں ہم اسلام لے آئیں گے اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا اس منظر کو دیکھ کر دی اسلام نہیں لائے لوگ موجزے اور چمتکار دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا ہے اسلام پھیلا ہے آلہ خلاق آلہ کردار کی بنیان پر آلہ اخلاق کی بنیان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آلہ اخلاق دکھائے ہیں اس آلہ اخلاق کی بنیان پر اسلام پھیلا ہے ہمیں اپنے آلہ اخلاق دکھلانا ہے میرے بھائیو دعوت و تبلیغ کا فریضہ بہت عام فریضہ ہے لیکن اس کو بھی پڑی مسلحت کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے مسلحت اور دور اندیشی جب کسی قوم سے چھیل لی جاتی ہے تو میرے بھائیوں وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے میں نے بنگال کی تقریروں میں جب الیکشن کا دور تھا تو اسی مسلحت سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا اور اتر پردیش کے اندر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اس وقت مسلحت سے کام لینے کی ضرورت ہے ہم نے تو کسی پارٹی کا نام نہیں لیا لیکن ٹی وی چینل والے تو اپنے آپ جوڑ دیتے ہیں ٹی وی چینل والوں کا تو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ اندھا بھی کہہ دے گا بھیڑ دیکھ کر کہ کس کی لہر چل رہی ہے یوپی میں کس کی لہر چل رہی ہے یوپی میں خود لیکن اس کے باوجود جو نتیجے دکھائی جا رہے ہیں ایکزٹ پول کے ذریعے وہ اقدم ایسے ہیں کہ خود بی جی پی کے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے دکھا دیا گیا یہ نتیجے میرے بھائیوں وہاں تقریر میں نے کی وہاں ڈیوائٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی یہاں تک کہ مجھے گالیاں بھی دی گئیں کہ تم بیچ میں کیوں کود رہے ہو تم بیچ میں کیوں چھلانگ لگا رہے ہو لیکن میں نے بڑی ایک مثال دی تھی بھائیوں اور آج آپ کو اس مثال پر غور کرنا پڑے گا اس وقت دورندیشی نہیں تو کچھ نہیں آپ تھوڑا سا چوکے تھے دورندیشی سے میں بیہار میں بول رہا ہوں تھوڑی سی اقل مندی سے اگر آپ کام اور کر لیے ہوتے تو آج آپ کی اوپر یہ گورنمنٹ مشلط نہیں ہوتی یہ دورندیشی کی تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی ایک جنگل میں شیر بھی شکار کرنے نکلا بھیڑیا بھی شکار کرنے نکلا اور لومڑی بھی شکار کرنے نکلی تینوں نے ایک ایک جانور مارا شیر نے ہیرن مارا بھیڑیا نے بکری ماری اور لومڑی نے خرگوش اور تینوں جانور شیر کے سامنے مرے پڑے ہیں شیر نے بھیڑیے سے کہا چلو بتاؤ کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو تمہیں میں نے جج بنا دیا اس شیر کو اگر آپ سمجھ لیں تو سمجھ لو سب کچھ سمجھ لیا فیصلہ تو شیر بھی کر سکتا تھا نا لیکن شیر نے فیصلہ نہ کر کے بھیڑیے سے کہا کہ بھیڑیے فیصلہ کر کس کو کیا کھانا ہے بھیڑیے نے کہا بہت آسان جذبات میں آ گیا اور سمجھ نہیں پایا شیر کے مزاج کو بہت آسان کہا کیا کہ آپ بڑے ہیں جنگل کے راجہ ہیں آپ ہرن کھا لیجیے آپ نے ہرن مارا ہے ہم چھوٹے ہیں ہم نے بکری ماری ہم بکری کھا لیتے ہیں اور لومڑی نے خرگوش مارا ہے لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے فیصلہ اس کا صحیح تھا غلط فیصلہ نہیں تھا لیکن فیصلہ کر کس کے سامنے رہا ہے یہ نہیں جانتا تھا شیر نے کہا کیا کہا نہیں سب ہرن آپ کھا لیجیے بکری میں کھا لیتا ہوں اور لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے شیر نے کہا اتنا پھڑی چل گندہ فیصلہ جی کیا گلت کیا ہوا مارا ایک پنجا شیر نے بھیڑیئے کو گئی گرنہ نہ لیتی ہے کمی نہ پتہ نہیں کیا پڑھ پڑھ کے آیا کہاں سے سیکھ کے آیا اتنا گرا فیصلہ لومڑی نے دیکھا شیر نے کہا کی پتہ نہیں اس نے کہاں سے یہ سیکھا ہے لومڑی تو فیصلہ کر کون کیا کھائے لومڑی کہتی واقعی بلکل کم اکل تھا چھانتا نہیں تھا ایسا فیصلہ کرنا چاہیے بے وقوف کو آپ نے بالکل صحیح کیا کہا صحیح نہیں کیا تو فیصلہ کر کون کیا کھائے گا لومڑی کہتی بہت آسان کہا کیا جنگل کے راجہ آپ ہیں یہ سارے جانور آپ ہی کے ہیں آپ کھائیں گے اور کون کھائے گا صبح بھوک لگے ہرن کھا لیجئے شام کو بھوک لگے بکری کھا لیجئے دوپیر میں بھوک لگے تو مو کا ذائق کا بدلنے کے لیے آپ کھرگوش کھا لیجئے آپ جنگل کے راجہ آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا یہ تینوں جانور آپ کے ہیں شیر نے بلائیا لومڑی گدر آ تیر تھپ تھپائی واہ واہ اتنا اچھا فیصلہ تُو نے یہ فیصلہ کیسے سیکھا اتنا اچھا فیصلہ کرنا کس نے سکھایا تجھے لومڑی کہتی اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے یعنی حالات جیسے تھے اسی حساب سے میں نے سیکھ لیا ہے اقل مند وہ ہے جو حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو سبھال لے بیہار والے بہ گئے آیا ہے کوئی ہماری آواز اٹھانے والا آیا ہے ہماری آواز اٹھانے والا آیا ہے ہمارا کوئی قائد آیا ہے ہمارا کوئی ہمدرد بن کر اور سمجھ نہیں پائے بشارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قائد نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط آدمی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہم مانتے ہیں سب کچھ پڑھا لکھا سب کچھ مانتا ہوں لیکن حالات کا تقاضہ کیا تھا اقل مندی کا تقاضہ کیا تھا دور اندیشی کا تقاضہ کیا تھا مسلحات کا تقاضہ کیا تھا بیہار والوں تم تو ہم نے تو بنگال والوں سے بہت کو سیکھا ہے اور کل بھی میں نے بنگال کی ایک تقیر میں کہا تھا بنگال والے گاہے کھاتے ہیں اس لیے اقلبندی سے کام کرتے ہیں ہمارے یوپی والے بھینس کھاتے ہیں نا اس لیے ان کی اقل بھرشت ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بات اب تو خیر یوٹیوب میں ٹلے گا ہی نہیں ہے ہی نہیں ورنہ یہی لوگ کٹ کے ڈال دیتے ہیں مولانا صاحب نے کہا ہے یوپی والوں کی بدھی بھرشت اور وہ ہمیں گالی دیتے ان لوگوں کی وجہ سے گالیاں ملتی تھیں تو اس اچھا کیا میں نے ہڈا دیا تو میرے بھائیو یہ دور اندیشی ہے حالانکہ لہمڑی کا فیصلہ بلکل غلط ہے لہمڑی کا فیصلہ بلکل غلط ہے لیکن غلط فیصلہ کیا ضرور لیکن اقل مندی اور دانش مندی سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا بھیڑیے کا فیصلہ بلکل صحیح تھا لیکن اس نے مسلحت سے کام نہیں لیا آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے اندر چار برائیاں پائی جاتی ہیں میں چار گناہ کرتا ہوں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا سوچئے تو آپ اللہ کے نبی نے کہا اچھا کیا ہیں وہ چار گناہ کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں پہلا گناہ رات میں دوسرا گناہ یہ ہے کہ شراب کے نشے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں تیسرا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب زنا کر کے فارغ ہوتا ہوں تو میں چوری بھی کرتا ہوں بڑے بڑے گناہ آپ نے کہا اور چوتھا کہا وہ تو چھوٹا موٹا ہے کہا کیا کہا میں جھوڑ بھی بولتا ہوں اوہ اچھا اچھا لیکن میں چاروں گناہ نہیں چھوڑ پاؤں گا آپ اگر کہیں تو ایک چھوڑ بول گا حق کیا تھا آپ اس کو بولتے ہیں نہیں شراب بھی حرام چوری بھی حرام زنا بھی حرام چاروں چھوڑنا پڑے چھوڑ لیکن اگر یہ کہہ دیتے تو وہ کہتا چھوڑی گیا اور جاتا بھک ایک بھی نہیں چھوڑ دی جب میں بول رہا ہوں کہ چاروں نہیں چھوڑ پاؤں گا تب بھی نہیں مان رہے حقیقت اور عقل تو یہ کہتی ہے کہ چاروں چھوڑوانا چاہیے لیکن عقل منبی سے کام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے حکمت سے نوازے گئے تھے اور حکیم تھے حکمت بھری بھری تھی آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں پھٹکارا نہیں آپ نے اس سے کہا اچھا شراب بھی پیتے ہو ہاں زنا بھی کرتے ہو ہاں چوری بھی کرتے ہو ہاں جھوٹ بھی بولتے ہو ایک چھوڑ دوں گا اب وہ سوچنے لگا کہیں شراب نہ کہہ دیں تھوڑا مشکل ہوگا ارے بیڑی چھوڑتی نہیں جلدی شراب کیسے چھوڑ جائے گی اللہ کے رسول نے بھی کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا اچھا ہے نوجوان جا جھوٹ چھوڑ دیں ایک تو چھوڑ سکتا نا کہاں کہاں جھوٹ چھوڑ دیں ہشنے لگا میں تو پاقل مند سمجھتا تھا آپ کو دانشمند آپ شراب کہتے چھوڑنے کے لئے تو میرے لئے مشکل ہوتا آپ اگر کہتے چوری چھوڑ دیں تو مشکل ہوتا اسی پر تو میرے بیوی بچوں کا گزر بسر چل رہا ہے مشکل ہوتا آپ کہتے زنہ چھوڑ دو تو مشکل ہوتا کیونکہ کسی سے عشق ہو جائے پیار ہو جائے تو اس کو بھولنا بڑا مشکل ہوتا اور آپ نے تو مجھ سے جھوٹ چھوڑوایا ہاتھ یدک اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں شراب کو میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیعت کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ کی قسم اس کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ نے کہا جا جا وہ چلا گیا دن بھر گھر میرا بڑا خوشتہ ہے جھوٹ چھوڑنے کے لئے کہا ہے چلو شراب اور آپ تو نہیں چھوڑوں گے شراب ہوئی چلو پیئے پوہ اور عبدہ ڈھوڑا جائے کہا ملے گا مل بھی گیا اٹھا کے پینے ہی والا تھا ذہن میں آیا ارے رکو 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 اگر کل صبح اللہ کے رسول نے اگر سوال کر لیا کہ بتاؤ شراب پی تھی یا نہیں اور اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں پی تھی تو اگر میں خود اپنے جرم کو قبول کر لوں گا تب تو مجھے چالیس کھوڑیں مارے جائیں گے پھر تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جب میں خود جرم قبول کر لوں گا تو مجھے چالیس کھوڑیں اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سوچتا ہے کہ چلو یار چھوڑی دیتا ہوں شراب نہیں کیوں گا چالیس کھوڑیں کھانے کی حمد ہے نہیں اور جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا ہے کیونکہ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا اس زمانے کے لوگ کتنے قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نباتے تھے ہماری طرح نہیں بات بات پر بات کی قسم